بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تڑیوی درزمہ بخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ میں حاضرت خدمت ہوں اور آپ سب لوگوں کے پیار کا آپ سب لوگوں کے فیڈبیک کا آپ سب لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ ہی آپ کی جو ایک انٹرسٹ ہے جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں اسی لیے جو ہے وہ میرے اندر بھی یہ حمد پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ٹائم کو مینج کر کے مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تو میرے چینل کو لائپ سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آگے بھی مجھے آپ کی یہ تمام جو محبت ہے جو رہنمائی ہے وہ سب چاہیے ہوگی آج بڑی امپورٹنٹ دو تین چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی تو خیلنے ہیں کافی بڑی بڑی ہیں اور آپ مطلب چھوٹی باتوں پر تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں ہم تو بڑی بڑی باتوں پر بات کرتے ہیں ایک تو عمران خان جو ہے اس کے ایک ترجمان میں جو ہے وہ عمران خان کو حسان نیازی کو عجاز چودری کو سب کو جو ہے وہ الٹا ٹانگنے کا جو ہے وہ بیان دے دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو الٹا ٹانگ دیا جائے اب وہ یہ کیا سٹوری ہے اس کے اوپر ایک اند میں آپ کو بتاؤں گی کیا سٹوری ہے ہم بیٹھے ہیں نا یہ کام کرنے کے لئے دوسرا جو ہے وہ کل آپ نے دیکھا کہ میاں محمد عاشد صاحب نے ایک بہت بڑی ریلی جو ہے وہ اپنے ہلکہ انتخاب اینے ایک سو تیس سے جو ہے وہ نکالی ایک میں آپ کو ضرور بتا دوں گی یہ جو ریلی ہے یہ کوئی پلین ریلی نہیں تھی نہ یہ کوئی اناؤنس ریلی تھی یہ میاں صاحب اپنے ہلکے کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے بہت عرصے بعد وہ اپنے ہلکے میں جا رہے تھے تو اپنے ہلکے کا ایک وزٹ کرنا تھا ان کو مختلف جو لوگوں سے ملاقات کرنی تھی انتخابی دفتر جو ہے وہ کھولنے تھے الیکشن سٹریٹیجی جو بلال یاسین صاحب اور میاں مروب صاحب نے ان کے نیچے ایم پی ایز لڑے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا تھا نیکن وہ موقع ہی نہیں آیا وہ نوبت ہی نہیں آئی اور اس ریلی کو آپ نے دیکھا میں نے بھی کل ہمارے بھی چینل پر اپلوڈ ہوئی آپ نے وہ دیکھی تو اس کے حوالے سے کوئی دو تین اہم باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے اور اینڈ پہ جو ہے وہ ایک بہت پرویز الائی صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ بہت آج وائرل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بہت جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو رونا دھونا آ رہا ہے اور وہ بھی رو دی اپنی اس جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے تو وہ ہم اینڈ پہ اس پہ بات کریں گے پہلے شروع کر لیتے ہیں میاں صاحب کی ریلی کے حوالے سے میاں صاحب تقریباً کوئی دو ہزار سترہ میں جو ہے وہ اپنے ہلکہ انتخاب میں یا تیرہ کے میرے خیال انتخابات میں وہ جو ہے وہاں گئے تھے اس کے بعد وہ اپنے ہلکے میں نہیں جا سکے اس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ وہ ہلکہ دیکھتی نہیں ہے کلسون صاحبہ نے بھی ماں سے الیکشن لڑا اور بڑے نامسائد حالات میں بھی مریم نواز صاحبہ اس ہلکے کو جو ہے وہ ٹیک کیر کرتی رہی ہیں سو اب بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ بیسیکلی اندر کی بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ریلی جو ہے وہ رکھی تھی کہ وہ اپنا ہلکا بھی دیکھ رہی ہے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی سیاست بھی دیکھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ میاں صاحب کی جو الیکشن کیمپین ہے این ایک سو تیس کی اس کو بھی وہی مانیٹر کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے ہمارے قائد ہیں ان کو کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے ہم سارے ورکرز ہیں ان کے کام کرنے کے لیے ان کی الیکشن تیمپین کرنے کے لیے ان کو پاکستان کی کام کرنے ہیں ان کو اور مریم صاحبہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں تو مریم صاحبہ کی ریلی جو ہے وہ پلان کی گئی ایک رات پہلے اور کہا گیا گیا ریلی پلان میں نہیں تھی انہوں نے کہا کہ جی میں وزٹ کروں گی ایک سو تیس کا جیسے انہوں نے ایک تفاہب نے ہلکے کبھی وزٹ کیا تھا اور وہ وزٹ جو ہے اس پہ اینڈ ٹائم کے اوپر میاں صاحب جو ہے انہوں نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کیا اور یہ دونوں باپ بیٹی جو ہے یہ مونی روٹ جو ملالیہ حسین صاحب کا دفتر ہے وہاں پر جو ہے ان کو جانا تھا وہاں پر امایدی رکٹھے تھے کچھ ہلکے کے ان سے گفتگو بھی کرنے تھی لیکن وہاں جو محول بنا وہ آپ نے کل دیکھا کہ لوگ دیوانا وار گاڑی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں پھولوں کی پتیاں نوٹوں کی بارشت آتش بازی گھوڑے جو ہے وہ گھوڑے کا ڈانچ سے وہ ایک لاہور کی روایت ہے اور ایک فل فلیچ جن لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ کیمپین کا رنگ نظر نہیں آ رہا تھا میرے خیال ان کو کل ایک سو تیس کے اندر کیمپین کا رنگ نظر آیا ہوگا اور ایک جگہ پر تو مطلب تاہدے نظر ایک چوک تھا اس میں چاروں طرف جو وہ لوگ ہی لوگ کھڑے تھے جو دیوانا وار گاڑی کے ساتھ بھاگ بھی رہے تھے لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارے کچھ پیارے صحافی بھائی ہیں اللہ جانے ان کا کیا پرابلم ہے ان کو عمران خان کی جو خالی کرسیوں والی جلسی ہوتی تھی نا دوزار چودہ والی اس میں بھی جو ہے وہ ان کو بہت جمع غفیر نظر آیا کرتا تھا اور یہاں میاں صاحب کی ریلی کو بھی ڈسکرینڈٹ کرنے کی پوری کوشش کی گئی دو تین جو ہے وہ ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کی طرف سے لیکن کیمری کی آنکھ سب دیکھتی ہے اور ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ ریلی سے پہلے جو ہے وہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے ایک جگہ پہ اور کہنے تھے دیکھیں نا یہ جگہ خالی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی اکل کے اندھے ریلی کے ساتھ ہی لوگ آئیں گے نا لوگ پہلے جو ہے وہ جو بھاگ رہے ہیں ریلی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جب ریلی پہنچتی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں چھتوں سے پھول پھیکتے ہیں لیکن مطلب مغزد نواز شریف کا کوئی حل نہیں ہے تو وہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا شیر جو ہے وہ کل جو ہے مدار میں نکلا اور شیر کی گونج بھی اور دھاڑ بھی چلیں اس طرح سے تو نہیں سن سکے لیکن شیر کا جنگل میں آنا ہی دب دبا ہوتا ہے اور وہ بڑا مزا آ رہا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی ایک بہت عظیم الشاں اتنی سے ریلی نکالی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ان کے بہت بڑے کوئی لیڈر ہیں اب نوے نوے بنے ہیں ویسے تو ان کے حلکہ انتخاب کی بھی ایک ریلی آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریلی انہوں نے بھی نکالی اور وہ ریلی جو ہے وہ اب میں اس کے اوپر کیا ہی کہوں کہ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ قلپ رہے ہیں بیٹھ کے وہ کہنے ہیں کہ نکلیں سب لوگ اتوار کو بھی انہوں نے نکلنے کا کہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا انقلاب اتوار کو بھی آتا ہے اور ویسے آج ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے تو یہ ویسی بھی سوشل میڈیا کے وزیراعظم ان کو میں تو کہا ہے ان کو دیکلیئر کرنے سوشل میڈیا کے وزیراعظم ہیں اور تب تک سوشل میڈیا کے وزیراعظم تھے دب تک بازوہ صاحب نے گودنی لیا تھا نا اور آٹی ایس بٹھا کے ان کو ہم پہ پلانٹ نہیں کیا تھا تب تک یہ سوشل میڈیا کے وزیراعظم تھے اور اب بھی یہ سوشل میڈیا کے اور اور سیز کے جو ہے وہ وزیراعظم رہیں گے چونکہ گراؤنڈ پہ عمران خان نام کی کوئی چیز اکسس نہیں کرتی اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آٹھ فریوری میں ووٹوں کی جو ٹھپے ہیں ان سے بھی پتا چل جائے گا آج ہے دوسری جو بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی جو یہ ہے کہ جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے چھوٹا موٹا ترجمان نہیں جو مین ترجمان ہے رعوف حسن صاحب انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نوازشریف صاحبی بات کرنا چاہتے ہیں کیسا ہے دیکھیں وہ آدمی جو کہتا تھا مر جاؤں گا ان سے بات نہیں کروں گا یہ میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا وہ کسی سے سلام دعا نہیں لیتا تھا تین دفعہ اس کوئی الیکشن کی ڈیڑھ دینی کی کوشش کی اس نے اس سے انکار کر دیا یہ پاڑ پہ کسی پہ تکمر کے چڑھا ہوا تھا اور آج جو ہے وہ بیان یہ ہے کہ جی وہ نوازشریف صاحب سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن نوازشریف صاحب کسی دہشتگرد سے بات کیوں کریں گے نوازشریف صاحب بالکل کریں گے تمام سیاسی جماعتوں سے بھی بات کریں گے تمام اداروں سے بھی بات کریں گے لیکن دہشتگردوں سے تو بات نہیں کریں گے اور پھر یہ ہے کہ عمران خان ہی بتایا کرتے تھے چوڑ ڈاکووں سے بات نہیں کرتے تو عمران خان ابھی چوڑ ڈاکووں کی جو کیسز ہیں وہ بھگت رہا ہے اور وہ اپنے کیس بھگت لے اگر اس کو عدالت جو ہے وہ کہہ دے گی کہ یہ چوڑ ڈاکو نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اگلی ان کی لائن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزہدار ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نو مئی کے لوگوں کو اٹھا ٹانگ دینا چاہیے تو راہو فسن صاحب ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو سرگنا ہے اس نو مئی کے سارے پلان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو اٹھا ٹانگ دینا چاہیے اجاز چودری یاسمین راشد جو خود بلوہ کرانے کے لیے سب کو لے کے گئے تھے جس نے ججاز چودری نے تو آپ کو پتہ نا بکٹری سپیچ بھی دی تھی ہم سب کو جلائے ہیں ہم نے وہاں کچھ نہیں چھوڑا ان کو اٹھا ٹانگ دینے کے وہ ایک دفعہ نہیں ہمیشہ گونرہ اس کے دوازے کو آگ لگانی ہو یا جو ہے وہ حافظ کو بھی نہیں چھوڑیں گے فلانے کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو وہ یوں نو ان سب کو تو ایک سو تین لوگ جو ملٹری ٹرائل بھگت رہے ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرائل تقریبہ کپلیٹ ہو گئے ہیں بس کسی دن اب خبر آنی باقی ہے تو ان سب کے لیے راہو فسن صاحب نے الٹا ٹانگنے کی جو ہے وہ سزا کی ڈمانڈ کی ہے تو اس کے اوپر دیکھیں کہ پھر کیا ہو سکتا ہے اب آخری بات جو میں نے کرنی ہے جو ہے کیسرا الہی صاحبہ پرویز الہی صاحب کی اہلیاں ہیں اور ان کا ایک بڑا ایموشنل کلپ جو ہے وہ سوچل میڈیا پر چل رہا ہے جس کے اندر وہ بڑے دکھی انداز سے بتا رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو بہت برے حال میں رکھا گیا ہے اور ایک جو ہے وہ بات کرتے کرتے تو وہ اب دیدہ بھی ہو گئی کہ پرویز الہی صاحب کے ایک دن کان میں جو ہے وہ کیڑا چلا گیا تھا جس پہ انہوں نے چیخیں مارنے شروع کر دی اور پھر وہ ایک ڈاکٹر نے آکے وہ کان میں سے کیڑا نکالا اور پانی والی توری ان کو دی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ اب دیدہ ہو گئی مجھے بہت افسوس ہوا مجھے بڑا دکھ ہوا لیکن مجھے ایسی یاد آیا کہ وہ پھر میاں نواز شریفی تھا کہ جس کو جس بھی عالت میں رکھتے تھے وہ مسکراتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں سے ملتے تھے نہ کسی سے کچھ مانگتے تھے نہ کسی کو جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑتے تھے نہ کسی سے کوئی جو ہے وہ بہت باقی تو چھوڑے مریم نواز عورت تھی اس کو جو ہے وہ ایل شیپ والا ایک جو ہے وہ باتھروم دیا گیا تھا جس کے اوپر وہ چاندر ڈال کے وہ باتھروم استعمال کرتی تھی وہ انہوں نے ایک انٹریو میں بتایا کہ ظاہر ہے چونکہ ماں پیسٹری ویلیبل نہیں ہوتی تو فرائی پین کے ساتھ اپنے کپڑے سری کرتی تھی اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے مزاق اور تزہیق کا جو ہے وہ نشانہ بنایا اور میں نے وہ وقت میں نے ایک بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے مریم نواز کے چہرے پر بازوں پر میں نے ان کو کیڑے کاٹے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ زخم لیکن وہ نہیں روئی دھوئی انہوں نے کوئی جو ہے وہ اور جب سب ہو رہا تھا نا اس وقت پرویز علی صاحب فراؤنیز کی آخرے درجے پہ تھے اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے اور میں نے تو خود میں تو خود ذاتی طور پر ان کی وکٹم ہوں وہ مجھے تو خاصہ ہی نا پسند کرتے تھے بلکہ میرے لیے تو اسمبلی میں بولنا بھی بند تھا مجھے اٹھا اٹھا کے اسمبلی سے بار پھکوانا میری میری رکنیت سسپینڈ کر دینا وہ یہ سب کرتے رہتے تھے اور پھر مجھے یاد آیا کہ پھر وہ رانہ سناولہ بھئی کیا مطلب اس طرح کی چیز تھا وہ انسان ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو بقاعدہ اس کے سیل میں چونٹیاں جو ہے وہ چلے ان کو کھائیں اس کے لیے پھیکا کرتے تھے چینی اور میں نے آپ کو کئی دفعہ واقعہ بتایا ہے کہ انہوں نے جون جولائی کے اندر بھی جرابے پہنے ہوتی تھی کیونکہ وہ وہاں پہ چونٹیاں کھاتی تھی ان کو لیکن آپ نے کبھی ان کی بیگم صاحبہ کو روتے ہوئے یا رانہ سناولہ کو روتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا آپ نے ایسا نقبال صاحب وہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں جس بھی حالت میں رکھتے تھے نا ہم میں سوٹ پہن کے جو ہے وہ جاتا تھا پیشی کے اوپر کہ نئے دکھاس رکھوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جیس طرح بھی رکھا ہے شاید خاک آگان باسی جو ہے وہ موت کی چکی میرا خاجہ صاحب جو ہے ان کو بھی زمین پر سلایا جاتا تھا یہ سارے ستر پلس ہیں یہ سارے بزرگان تھے لیکن ان میں سے کوئی رویا نہیں ان میں سے کسی نے جو ہے وہ اپنی مظلومیت کا جو ہے وہ ناٹک نہیں کیا اب کیسرا الہی صاحبہ کی مجھے یہ مطلب دلیم دردی ہے لیکن وہ رو رہی ہیں لیکن ان کا بیٹا بار سپین میں آیاشی کر رہا ہے یہ یہ ایک بڑی مزدار بات ہے کہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ پورا سیاسی طور پر وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پھر بھی مجھے کہتے ہیں میں مران خان کے ساتھ ہوں تو پھر پڑھوڑی مالی بات کیا ہے سیاست میں کس نے کی آنی بھگتا ہوا سب بھگتے ہیں نا ایک طرف آپ نے دہشتگرد کا آپ نے ایک ملک دشمن کا اداروں میں بغاوت کرانے والے کا آپ نے ساتھ دینا ہے آپ نے اس کا ساتھی بننا ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو مظلومیت کارڈ کھیلنا ہے ایسا تو پھر نہیں ہو سکتا نا آپ کو پھر ایک چیز چوز کرنی پڑے تو ویسے بھی آپ کو پتہ یہ لادلی رائی ہے ساری فیملی یہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیمشمنٹ کے رائٹ سائٹ پہ ہوتی تھی اور آج کھنے انکلاب جو ہے ایک تو کیسرا بی بی صاحبہ کی اپنی وجہ سے میری طلاعات کے مطابق جو کیسرا بی بی ہے سب سے پہلے ان کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ شوق آیا تھا ان کی وجہ سے اور ساتھ میں مونے صلاحی کے مستقبل کے خاطر جو ہے وہ پرویز علی صاحب جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو پر رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے یا پھر جو ہے فرق ہے کہ جو واقعی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو واقعی سیاسی رینما ہوتے ہیں وہ جس بھی حال میں رکھے جائیں وہ جو ہے وہ جا کے اپنی پھانسیاں چوم لیتے ہیں سیاسی ورکر وہ موت کی چکیوں میں رہتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے ان کو ہائی جیکر بنا دیا جاتا ہے ان کو یہ تو اٹک جیل کی بات کر رہی ہے میاں نواز شریف صاحب شباز صاحب جو ہے وہ اٹک کے قلعے میں رہ چکے ہیں حمزہ شباز صاحب کو اللہ پاک نے جو ہے وہ سالوں بعد ایک بیٹی اتا کی جس کے کچھ میڈیکل پروبلمز بھی تھے اور اس بچی کو ملنے کے لیے وہ کتنا تڑپتے ہوتے تھے ان کو کس حال میں جیل میں رکھا گیا تھا مسکراتے ہوئے ایسے گریز کے مجھے مجھے آپ کو دیکھ کے نا مجھے سم ٹائمز رونا آتا ہے کہ آپ ایسے سمائل کیسی چہرے پر لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات دیوں بی بی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دن بھی کٹ جائیں گے تو یہ فرق ہے آرٹیفیشل نوے نوے انقلابیوں میں اور لیڈروں میں لیڈروں کے ساتھ جو ہے وہ جو مرضی ہو جاتا ہے لیڈر جو ہے وہ اس طرح سے رود ہو کے مظلومیت کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کرتے اور اب جو ہے وہ کیسرا بی بی جو ہے وہ الیکشن بھی لڑنے جاری ہیں پرویز علی صاحب کی سیٹ سے تو مطلب اس کے لیے جو ہے وہ بتائیں نا لوگوں کو کہ جو ہے آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے آپ ان کے لیے کیا کریں گی اگر آپ جیت جائیں خدا نخواستہ تو تو یہ تمام باتیں بتائیں نا یہ مظلومیت کارڈ یہ رونا کارڈ اس سے کوئی خاص فرق مجھے تو نہیں لگتا کہ پڑے گا میرا ویلوگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اچھا لگلی ویلوگ میں آپ سے بات چیت ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا گیجئے خدا حافظ